جو پنجاب کے پنیاب کو سرمور کہتے ہیں جینا نو یہ نہیں پتا کہ کسان اپنے کھیچوں فضل قیزے پیدا کرتا ہے تو وہ ہمارے اوپر بیان ماجی کرتا ہے نمشکار سیٹ تیل کا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اور رہتک پانیپت ہائیوے پر ڈاہر ٹول پر کسان اکٹھے ہوئے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے مکھے منتری بھگونت سنگھ مان کا پتلا دہن یہاں پر کیا جا رہا ہے کچھ کسان یہاں پر ہی کٹھا ہوئے ہیں اور یہ لائیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانیپت رہتک ہائیوے پر بنے دوہر ڈاہر ٹول کے پاس بنے یہ تصویریں دیکھئے کسانوں کے اور سے پنجاب کے مکھے منتری بھگونت سنگھ مان کا پتلا دہن یہاں پر کیا جا رہا ہے کسان نارے باجی یہاں پر کرتے نظر آ رہے ہیں تمام لوگوں سے پیلے گی کی ویڈیو کا ساتھ کی ساتھ شیئر ضرور کریں کیا قارن ہے کیوں کسانوں میں روش ہے آخر کیوں بنجاب کے مکھے منتری بھگونت سنگھ مان کا پتلا دہن یہاں پر کسانوں کے اور سے کیا گیا ہے کسانوں سے باتچیت کریں گے دیکھئے لگتار کسان نارے باجی کر رہے ہیں مرداباد کے نارے یہاں پر کسانوں کے اور سے لگائے جا رہے ہیں باتچیت کر لیتے ہیں کیا نام آپ کا جی میرا نام منوج جاگلان ہے بھا بھارتیا کسان نوجوان یونین سے ہوں کیوں آج پتلا دہن چاہیے دیکھئے جو سولہ نومبر کو پنجاب میں اپنی مانگوں کو لے کر کچھ مانگے تھی کسانوں کی ان کو لے کر دھڑنا شروع کیا تھا جن میں سے مکھیں مانگ گننے کی پیمنٹ کی اور اس کے بعد جو گائوں میں لمپی وائرس آیا جو لمپی بیماری آئی سرکار کا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں گیا تو کسان اور مزدوروں کا کافی حد تک اس بیماری سے نقشان ہوا ہے اور جو پشو پالک تھے ان کو بہت ماترہ میں نقشان ہوا ہے تو سرکار نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا ان مانگوں کو لے کر پنجاب میں دھڑنا شروع ہوا تو جو پنجاب کے مکھے منتری ہے جو پنجاب کے اپنے آپ کو سرمور کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو ویلے ہیں تو انہوں نے کسانوں کے اپری تنی گلت بیان 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 جی کی انہوں نے کہا ہاں ویلے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں جی اسی ویلے ہیں توڑی سرکارہ دی گلت نہیں تیا اگر کہ اسی ویلے ہیں سانو کوئی شوک نہیں اپنے بزرگانو روکے سڑکاتے اوندہ توڑی سرکارہ دی گلت نہیں تیا توڑی جیسے مکھے منتری جینا نو یہ نہیں پتا کہ کسان اپنے کھیچوں فضل کیسے پیدا کرتا ہے تو وہ ہمارے اوپر بیان باجی کرتا ہے تو ہم نے اس ویروت میں اپنا ویروت پر درشن کیا ہے اور سرکار کو چہتا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور مکھے منتری کو بھی چہتا رہے ہیں اپنے بیان پر مافی مانگے اگر مافی نہیں مانگیں گے تو یہ وعدہ ہے کہ پنزاب سرکار کی ایٹ سیٹ بجا دیں گے پیچھے نیٹیں گے سرکار کو جھکا کے چھوڑیں گے جس طرح تین کرشی کالے کانونوں میں کندر سرکار کو جھکایا تھا آپ کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے دیکھیں انہوں نے یہی کاغیین ویل نے ہے ان کو جہاں موقع ملتا وہ بیٹھ جاتے ہیں یہ پیسے کا تریت کرنے کے لیے یہ سڑکوں پہ آتے ہیں تو اس طرح ہے کہ ایشو بنیہ بیان میرے حضاب سے تو ایک مکھے منتری کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ایک پرتھشتیت پدپر ہے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک جمعے دار ایک بڑیش راجیا کے راجہ ہے اس طرح ہے ہم تو یہی آگرہ کریں گے کہ اس کے اوپر بھی کاروائی کرے اور وہ آگے کسانوں سے معافی مانگے یہ ہی مارا ادیش شاہ ہے دیکھیں آج سنیت کسان مور چے گھائی راجنے تکسنگٹن سب بھی پنجاب میں پہنچ چکے ہیں آدھنے راکیش ٹکیج بھی آج تین بجے پنجاب پہنچ جائیں گے انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک اس پر پوری کاروائی نہیں ہوگی سمودھے پر جب تک ہمارا سمادھ آنی ہوگا تب تک آندولن چلتا رہے گا اور ایک بڑی ماترہ میں آندولن کریں گے اور سنیت کسان مور چا یوپی اریانہ پنجاب دلی راجستان جہاں جہاں ہماری کائیا بنی ہویا ہے وہاں وہاں دیش بھی آندولن چلائیں گے سمودھے پر موسیقی بیان دے رہے ہیں پہلے ایک سال دادا کا سمیتا کسان اندولن چلائے پھر سے کسان اس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں بیہا جب سرکار کوئی مان نہیں رہی اُلٹے سی دے بیان دے رہی اُلٹے سی دے کام کرے گی دینا پڑے گا کمنا پڑے گا مطلب اس لڑائی کو لڑنے کا آباد کیا تھا کیا لگتا ہی جو اس طرح کے بیان کسان نے دو پری دیے جب بیہا جاتا بیہا جاتا سرو سے ہی ہو رہے ہیں مطلب پہلے کام پارٹی آئی جیدے انہیں نے بھی یہی اتیاجار کیا ہے کہ کسانوں کے طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہر پارٹی اپنا فائدہ فائدہ کرتی ہے اور گریب کسان سے مہدور کوئی بھی مروز ہے مطلب پہلے کسانوں سے محفی مانگے کسانوں سے محفی مانگیں کہ اس طرح کے بیان نہیں دینے اسیم گروھتے ہیں اس کا مکہ ہے پہل 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 پہلے کسان کی طرف انہیں پورا دیان دینے تیجیے کسان بہت دکھی ہوندے بیاتر کے سارے کشن جیل چکے ہیں آنڑے سمے میں اور زیادہ پریول ہوا جائے گی اس طرح سے ہی بیان دین دیں گے سرکار کو اس طرح پر پورا دیان جمعہ دیئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا چھوڑا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ اس طرح کے بیان جو کسانوں کے پر دیانے ہیں؟ نہیں، ویسے انہیں مکھے منتری نے پنجابا ہے یہ بہت غلط بیان دیئے ہیں ویسے یہ پبلک کو یہ دوبارہ سٹکو پر لیانا چاہتے ہیں سرکار کی انہیں یہ ساری سرکار آئے ہیں کوشی سرکار کو دیکھ لے یہ کسانوں کو تو دیکھ کے راجی پھر ان کو بڑکا گے رہے کرکا گلت بولنگے گلتی آپ کرنگے پھر کسانوں کا یہ دوست در آنگے کسانوں کو بڑکانے کا کام کرے اترے کبھیان دے گا؟ کسانوں کو یہ سرکار بڑکانے کا کام کرے پیچھے تیرہ مندے بیٹھے رہے پھر یہ شروع کر دیا کہدے بھگوٹ سنگمان کہد ہے کہدے وہ شانی کہد ہے تو یہ سرکاریں تو پنگے کر رہی ہیں اریانے کی سرکار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اریانے کی سرکار تو کچھ کرے نہیں دی اریانے کی سرکار ٹھیک ہوں دی اگر کٹر مکھے منتری جی کی تو یہ لوگ سڑکو کیوں دی یہ بات کا ہر بات کا سماداندہ سمادان کرتی ان کو سن جاتی ہیں یہ تو بڑکا ہوئے یہ تو کسانوں کو دیکھ کے راجی کسانوں کی بکاس کی بات کی ہے کسانوں کے لیے بھئی اوزنائے لے کر آرہی ہے سرکار ایک باغ لگا اب تک پیسہ نہیں آ لیا باغ مانی پہ پیسہ آیا کہہ لیا دیکھ لیو مکھے کیا رہو کیا کریے سب جھوٹھے باتیں میرا جات سنگھ ناندر گاؤں ڈال جی چلو تو دیکھئے کسانوں میں کافی روش ہے سابطور پر آروپ ہیں کہ سرکاریں کچھ کسانوں کے لیے کر نہیں رہی اور یہ آروپ لگاتے ہوئے پنجاب کے مکھے منتری بھٹوانتھ مان کا پوتلا دہن آج ڈاہر ٹول پر کسانوں کی اور سے کیا گیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ مان جنگ کسانوں کے اوپر بیان دیا گیا ہے پنجاب کے مکھے منتری کے دوارا اور اسی کو لے کر کسانوں میں روش ہے آج ڈاہر ٹول پر اکٹھا ہوئے کسانوں نے ان کا پوتلا دہن کیا ہے اور کافی روش ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیان پر کسانوں سے معافی مانگے دیکھیں ڈاہر ٹول پر آج کسان اکٹھا ہوئے اور اپنا جو روش ہے وہ انہوں نے جاہر کیا ہے تمام لوگوں سے اپیل رہ گی کہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ خبر پاؤں سکے پانپتھ کے روح تک پانپتھ ہائیوے سے یہ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی آپ کیسے اسے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیونکہ کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسانوں کو اس طرح کے بیان دے کر لگاتار جو نیتا ہیں وہ بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور کسانوں کے لیے کوئی بھی سرکار آئی کبھی کسانوں کے حد کے لیے کسانوں کے وکاس کے لیے کسی بھی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا یعنی کسانوں کی کوئی سوٹ نہیں لی اس طرح کے بیان دے کر پھر سے کسان اندولن سرکار کھڑا کرنا چاہتی ہے ایسا کسانوں کا کہنا ہے اور یہ تصویریں آپ نے دیکھی کہ کسانوں کے اور سے پتلا دہن کیا گیا ہے جہاں تمام لوگوں سے پیلے گی کہ ویڈیو کو دیکھیں بھی اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں بہت شکریہ